ہمارے ساتھ اس وقت جنابی رفان کامل صاحب موجود ہے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کل ستاروں کی چال کیا کہہ رہی ہے آج کل ہر چیز کامل کیا ہے کامل کیا ہے بلکل اسلام علیکم علیکم و السلام سہرش کیریت سے ہیں آپ آج کامل صاحب سب سے پہلے تو آپ رہیے گا کہ الیکشن کے بارے میں آج کل بہت بات ہو رہی ہے ان کار سے پوچھ لیں کہ ہماری تیاریاں پوری ہیں انشاءاللہ وقت پر الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ میں نے پہلے بھی ابھی لاسٹ پروگرام جب کیا تھا آپ لو کے ساتھ تو میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ مجھے یہ ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن یہ مجھے ٹائم پہ نہیں آلموسٹ یہ مارچ اپریل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے لگا شاید ستاروں نے اپنی کوئی پوزیشن تبدیل کر لی ہوگی پوزیشن بدلی ہو اور ستارے کہہ رہے ہوں کہ ایک ہفتے میں جہاں لوگ آپس میں الیکشن کے اتحاد کر رہے ہیں تو شاید الیکشن بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن ہاں یہ ہے کہ جو اپنی جو یہ جو وارڈ چل رہی ہے یہ ضرور میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آپ کو 21 کے بعد یہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوتا وہ نظر آئے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ اچھا میں تھوڑا سا عرفان صاحب آپ کو بتا دوں یہ میرے ساتھ مدسر اقبال اب ہیں اب ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ ایزا کو انکر پروگرام کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس لئے ان کی پچھلی آپ کی پریڈکشنز کا نہیں معلوم اچھا مجھے ایک بات بتائے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کل پیشی تھی ان کی اور ایک ہفتے کے لیے ملتبی ہو رہی ہے الیکشن بھی سر پر ہے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو دالت سے ریلیف مل جائے گا اور جو ان کا ایک مقصد تھا الیکشن سے پہلے آنے کا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو سینریو چل رہا ہے جس میں اور یہ ہم نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ میں نے ان پہ کہا تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو 21st تک آ جائیں گے ورنہ اس کے بعد ان کے لیے آنا پرابلم ہوگا اچھا 21st کو آ گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کل جو پیشی تھی کل بھی 21st تھی تو ان کی پیشی تھی اچھا اب سلسلہ یہ ہے کہ جو ان کا جو آگے جو ٹائم ہے یہ ان کے پاس یہ جو ابھی اگلے جو دس دن ہیں اس کے اندر ضرور ان کے لیے کافی سپورٹیو ہو سکتے ہیں یہ 10 ڈیز جس میں کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے اچھا چلے جی آپ کی پیڈکشن ہم رکھ لیتے ہیں یہ اگلے 10 ڈیز میں آپ کہہ رہے ہیں ریلیف مل سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن بلاول بھٹو صاحب خاص سے ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی ہوگی تو بلاول صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ واقعی اقتدار کا ہما ان کے سر سجے گا بلاول صاحب کا ایکچلی جب ہم ہورر سکوپ دیکھتے ہیں جیسے ہم نیٹل شارٹ کہتے ہیں ذائچہ کہتے ہیں تو ایکچلی وہ ہیز وہ شروع سے ایک اچھی پوزیشن میں ان کا ذائچہ ہے اور وہ ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے ہر جگہ لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کیلئے ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ الیکشن جو کہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ڈیلے ہوں گے آکر یہ ڈیلے ہوتے ہیں اور یہ الیکشن جاتے ہیں آفٹر 21st آف مارچ یعنی 21st مارچ کے بعد اگر یہ کٹ ڈکٹ ہوتے ہیں الیکشن تو یہ سپورٹ کریں گے بلاول صاحب کو کیونکہ ان کا مارچ بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے اس پر جسے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے اگر یہ مارچ کے بعد جاتے ہیں لیکن وہ تو جلدی الیکشن کے بعد ہمیشہ کرتے رہے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے آپ سے اگر ریفان صاحب وہ رابطہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ کہتے ہیں مارچ کے بعد ہی ہونے چاہیے ہم تو جو پوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر پرسنیلٹیز ہوتی ہیں لیکن وہی ہے کہ اگر سب کچھ بلکل کلیر اینڈ پیئر ہو تو بہت ساری چیزیں سپورٹ کرتی ہیں ورنہ نہیں ہے تو کہ حال تو پھر اللہ کی ذات جانتا ہے بلکل بلکل اچھا بیرفان صاحب اس سے پہلے کہ ہم ہورسکوپ کی طرف جائیں تھوڑا سا ذرا سائفر کیس میں بھی سنایا ہے کچھ ہان صاحب کو بھی ریلیف ملنے کا امکان یا زمانت کا امکان پیدا ہو گیا ہے وہ الیکشنز میں نظر آ رہے ہیں نہیں ان کا ذرا سمجھے ویک لگ رہی ہیں چیزیں اور جس وقت ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ کا بھی چل رہا تھا تو میں نے اس ساعت بھی پرڈکٹ کیا تھا کہ ان کے لیے ذرا پوزیشن ویک ہے اور ابھی بھی ان کی پوزیشن تھوڑی ویک سائٹ کے اوپر ہے جو کہ اب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان کی قرکٹ ٹیم آسٹریلیا جاری نئے کیپٹن آگئے شان مسود بابر آزم کے تو ستارے ان کے شاید ساتھ نہیں دے پائے تو اب اگلے آنے والے وقت میں شان مسود اور پاکستان ٹیم آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ٹور کیا دیکھ رہے ہیں قرکٹ میں ابھی یہ جس پہ جا رہے ہیں یہ ٹور جو آسٹریلیا کا جو ٹور ہے یہ اتنا زیادہ پاکستان کو فیور نہیں کرے گا یہ پاکستان کو کوئی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ چینجز آ جائیں گے پاکستان کی صورتحال میں ٹرکٹ ٹیم تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان اگر ہم اسٹرالوجیکلی بات کرتے ہیں this time is on very much weak side چواتا ہاں دیسمبر کو جانے ہیں ارپان صاحب یہ زیند میں رکھے گا جی مجھے پتا ہے 14 ڈیسیمبر یہ جا رہے ہیں تو 14 ڈیسیمبر کے بعد یہ آن ورڈ پھر یہ پورا سمجھیں کہ سیٹرن کا ٹائم ادھر ہی ہوں گے اور یہ کبھی بھی ٹائم پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اسی وجہ سے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن ویک ہوگی اس میں اور ہاں البتہ جو آگے کا جو ایک سیگمنٹ آ رہا ہے جس کے اندر نومینیٹ کیا گیا ہے شاہین آفریدی کو نیوزیلینڈ جو کہ پی ایسیل کے لیے یا ورلڈ کپ کے لیے کیا گیا ہے غالباً ٹی ٹوئنٹی کے کیپٹن ہے اور اس کے بعد آگے دوزار چوبیس سے صحیح کہہ رہے ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جس ٹائم سینیریو میں وہ چیز آ رہی ہے وہ ضرور سپورٹ کرے گی پاکستان کو اور انفیکٹ وہ شاہین آفریدی کو بھی سپورٹ کرے گی چلیں جی اللہ کرے چیزیں سبھی کے حق میں بہتا رہا اچھا رفان صاحب ہوروسکوپ کیا بتا رہا ہے کیونکہ جن کے سٹارز ہیں وہ تو اس وقت ایریز والے سب سے پہلے منتظر ہیں کہ آپ کیا بتاتے ہیں میں پائسس سے سٹارٹ لیتا ہوں چلیں جی آپ پائسس سے سٹارٹ لیتا ہوں تو پائسس کے لیے یہ ویک اور آج ٹوئنٹی سیکنڈ ہے وینس دے کا دن ہے اور ہم اس کو کانکلوٹ کرتے ہیں صرف سنڈے تک کیونکہ ہمارا جو ویک سٹارٹ ہو چکا ہے تو پائسس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پائسس کا موکسنگ بہت اچھے ہیں ان کا کام بہت اچھا ہے ان کی جاب بغیرہ بہت اچھی ہے تو پائسس اوورال ان گوڈ کنڈیشن ایریز جو ہے ایریز کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ان ٹرمز آف انزائٹی ان ٹرمز آف ان کی سوچ بہت زیادہ دھر کی سوچیں اور کام کی سوچیں بہت زیادہ ہوئی ہیں ان کو بہت تیٹ کیر کرنے کی ضرورت ہے ٹورٹس اپنی ورکنگ سائٹ کے اوپر وہاں پہ ان کے لیے تھوڑے پرابلم ہو سکتے ہیں تو بہت کیر فولی سپیشلی سائن کرتے سائن یہ ٹائم سائن کرنے کا نہیں ہے کہ کوشش کریں اس کو بہت دیکھ بھال کے کریں کسی بھی کانٹریکٹ کو کسی بھی اگریمٹ کو ایریس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ٹورٹس کے اوپر جو ٹورٹس کا سائن ہے یہ بسکلی ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے بینس کو تو یہ ٹائم ان کے لیے صرف ہیلتھ وائز ڈیفیکلٹ ہے کہ یہ اپنی ہیلتھ اور اسپیشلی ہیلتھ بھی وہ جو کہ اسٹمک ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور کئی میرے جاننے والے ان کو بھی ہے بٹ میں اوورال سب کے لیے بات کر رہا ہوں ٹورٹس کی کہ یہ اس وقت ان کو اسٹمک سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں جس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ تھرزڈے کے دن جمعہ رات کے دن ضرور صدقہ کریں ضرور کریں انشاءاللہ ان کی یہ پرابلم پتہ مجھے کہ باقی اوورال ان کی چیزیں سیٹل نہیں اس کے بعد جیم نائز ہیں جیم نائز کے لیے یہ مند بہت سپورٹ کر رہا ہے مند بھی پلس یہ ویک بھی کیونکہ یہ جو پیٹر سے ریلیٹ کرتا ہے یہ ویک جو ہے اور جو پیٹر بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت جیم نائز کو ان ٹرمز آف ان کو نئے بزنس ایسپیکٹس مل سکتے ہیں ان کو نئی جاپز آفر ہو سکتی ہیں پلس ان کے لیے فیملی وائز بہت اچھا ہے اگر وہ شادی کے لیے کوئی پروپوزل ہیں وہ فائنل ہو سکتے ہیں پہلی دوسری تیسری کسی کے لیے بھی کسی کے لیے بھی جیم نائز کے بعد آپ کے پاس کینسر ہے کینسیریانز کے لیے اگر انہوں نے اپنی کوئی پلاننگ سکتے ہیں جس کے اندر کے وہ پلاننگ سکتے ہیں اسپیشلی ان کی ریلیجیس جننی جس کے لیے بہت عرصے سے ترائی کرنے جائے آپ جانا سکتے ہیں عمرے پہ جا سکتے ہیں یا زیارتوں پہ جا سکتے ہیں میرا کینسر ہے ایفان سب اسیدی مجھے کہیں کہ آپ عمرے پہ چلیں ہاں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں this is very right time اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی یہ پلاننگ اللہ نے چاہا تو اس تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں نہیں ایفان سب ہم نے چھٹی نہیں دینی چھٹی نہیں ملے گی چھٹی ہو جانا ہمارے کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس در پہ لے کے جائے صحیح اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے وہاں پہ کامیابی اور کامرانی رکھے اس کے بعد آپ کے پاس کینسرین کے بعد جو سائن ہمیں فالو کرتا ہے that is لیو لیو اس کے لیے یہ ٹائم میڈیکل کنڈیشن کے لیے ذرہ سا دیفکلٹ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کنڈکٹ کریں ضرور کریں کیونکہ ان دنوں پہ ان کے جو لپیٹس ہیں میڈز کلسٹرول لیول جو ہے جو ہارڈ کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ تھوڑے سے ہائی سائٹ پر نظر آئیں گے تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں بالکل ایک لیمیٹی ٹائم کے لیے ہے یہ چیز بٹ اس کو کیئر پھول رہے اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اگر بچوں کے معاملے میں کوئی ایسے سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں جس میں ان کی ایجو کیشن ہے جس میں ان کے کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیوچر کے لیے پلاننگ کریں اس کو ضرور پلانن کریں اس کو ضرور پلانن کریں اس کے بعد آپ کے پاس ورگو آ جاتا ہے ورگو کا یہ ٹائم بڑا ایک ڈیفیکل ٹائم ہے اس پوئنٹ آف یو سے کہ یہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں اس ڈیوریشن کے اندر یہ کہتے ہیں نا دو جگہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں تو خوشش کریں کہ اس ٹائم کو اسی طرح سیچوریشن میں گداریں کوئی نئی تاسپ نہ سٹارٹ کریں کوئی نیا کام نہ سٹارٹ کریں کہ جس کے اندر ان کو جا کے آگے کہیں ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑے اس کے لئے بیسٹ ہے کہ یہ وینسوڈے کے دن بھد کے دن ضرور صدقہ کریں ضرور کریں تو ان کی یہ چیز اور دوسری چیز یہ کہ ان دنوں کوشش کریں کہ ماسک ضرور ورگوز اور اسپیشلی جیمنائز یہ دو سائن ایسے ہیں جو مرکری سے ریلیٹ کرتے ہیں آج کل کیونکہ اس مونک ویدر ہے جو لاہور کے اندر بہت زیادہ ہوا ہوگا ہے اور اب کراچی کے اندر بھی لیٹل بیٹ ہے تو ان لوگوں کو سانس کے مسائل بہت ہو سکتے ہیں جیمنائز کو اور ورگوز کو کوشش کرتے ہیں باہر نکلیں ماسک ویئر کریں زیادہ تر ویڈیٹیبلز تھائیں تو ان کو یہ چیز سپورٹ کریں گے توڑا سا کوککلی کیجئے گا بیرپان صاحب چاہیے کہ کم ہے ورگوز کے بعد آپ کے پاس لبرا آجاتا ہے لبرا is all good لبرا کی standings بہت اچھی ہیں صورت بلکل فریش مینڈڈ ہیں اپنے جو کام کرنا چاہتے ہیں بہت ایزیلی کریں بٹ نو چینج کوئی چینج نہ کریں چیز میں لبرا کی بات اسکورپیو آجاتا ہے اسکورپیون بھی اس وقت ان کا تو مند ہے یہ کیونکہ جو پیٹر کے ساتھ بہت زبردست اس کا کمبینیشن ہے تو اس کو ضرور آگے لے کے چلیں اپنی چیزوں اسپیشلی میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اسکورپیوز کی تائی رہے گی بلکل کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اسکورپیو کے بعد آپ کے پاس سیڈیٹیریس ہے سیڈیٹیریس کا اپنا مند ہے یہ کیونکہ جو پیٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں گولڈ کے اندر ان میں سپنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں گولڈ کے اندر ان کو بہت فائدہ ہوگا اس کیس کے اندر اس وقت پلاس یہ کہ ان کی اس وقت بہت زیادہ فریش ہیں جو نئے سٹیپس لینا چاہتے ہیں نئے وینچورٹز میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں نئی پارٹنرشفٹ میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں اس کے بعد آپ کے پاس کیپریکون آجاتا ہے کیپریکونین اس وقت کسی طور پر بھی کوئی نئے چیزوں کی طرف نہ آجائیں کوشش کریں بالکل سٹینڈ کریں کیونکہ اس وقت ان کا بلڈ پریشر وغیرہ یہ ذرہ ایک ہائی سائٹ پہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سٹیبل رہیں اور بیسی بہت ریلیجیس وینڈڈ لوگ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ریلیجن کی طرف زیادہ فوکس کریں اور دعائیں ضرور کریں اس ٹائم دعاوں کی قبولیت ہے ایک ویریس اگر کوئی کھانے کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کوکنگ ریلیٹی کوئی سرویس پرسنیلیٹیز ہیں جاپ پرسنیلیٹیز ہیں بزنس درکھ کرتے ہیں چلیں جی صحیح ارپان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے سبھی سٹارز کے حوالے سے بتا دیا سمجھا دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے